نئی صبح کی جانب سے پیش خدمت ہے آڈیو ڈراما عیسار اس ڈرامے کے ذریعے جہاں عید قربان کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی قربانیوں کو خیراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اس ڈرامے کا مقصد قربانی اور عیسار کے اصل فلسفے کو بیان کرنا اور سامین کی توجہ کو اس جانب مبزول کروانا ہے کہ ہمارے نہتے مسلمان بہن بھائی بے سر و سامانی کے عالم میں ہماری مدد کے منتظر ہیں اس عالم میں عیسار کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے غموں کو ترجیح دیں اور جس قدر ممکن ہو سکے ان کی مدد کی کوشش کریں اس ڈرامے کو آپ کے لیے پیش کیا نئی صبح آڈیو لیبریڈی نے اس ڈرامے کے کرداروں میں شامل ہیں طلحہ انام ایز فادر سونیا عاصف ایز مدر احمد ایز اسمان علی ایز عمر موسیقی پائیف ہنڈرڈ ون تھاوزنڈ ٹو تھاوزنڈ پائیف تھاوزنڈ ٹوٹل ایٹی فائف ہنڈرڈ عمر تمہارے پاس کتنے عیدی جمع ہوئی؟ سیون تھاوزنڈ ہوئی ہے عثمان تم اپنے عیدی کا کیا کروگے؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس بار قربانی کا جانور لینے کے لیے اببو کو پیسے دے دوں میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا تھا تب سے عید العزہ اور قربانی کے لیے کچھ کرنے کا سوچ رہا ہوں آئیڈیا تو بول سبردست ہے اس طرح اس مہنگائی میں ہم اببو کی ہیلپ بھی کر سکیں گے اور ہمارا قربانی کا جانور بھی اچھا آئے گا عمر عثمان بیٹر لینج کے لیے آجو میں نے کھانا لگا دیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کہاں مصروف ہیں آپ دونوں؟ ہم اپنی عیدی کے انجھوئے تھے اچھا کتنی عیدی جمع ہو گئی؟ میری عیدی ایٹی فائف ہنڈڈ سیون تھا ہوتا اس بار عیدی کہاں خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ بابا میں نے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی والا قصہ سنا تھا کون سوالا قصہ؟ وہ والا قصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وائب حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹی کو قدیم مکہ جو اس وقت بے آباد تھا اللہ تعالیٰ کی حکم پر چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں تو وہ اس خواب اور اتنی بڑی آئزمائش کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں اور اس قسط کا سب سے بیسٹ پارٹ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا کو جواب دیتے ہیں ان قریب آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے بابا ہم دونوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی ایدی کے پیسے آپ کو دیتیں گے کیوں بھائی آپ نے تو ویڈیو کیم لینا تھا نا تاکہ بابا اید پر جو قربانی کا جانور لیں اس میں ہمارے پیسے بھی ملا لیں اس سے کیا ہوگا ممہ اس قربانی میں ہم اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہمارا قربانی کا جانور بہت اچھا سا ہے بہت اچھی بات ہے آپ دونوں نے یہ سوچا ابھی تو اید آنے میں ٹائم ہے آپ دونوں اور اچھے سے سوچ لو پھر جب ہم جانور لینے جائیں گے تب آپ دونوں سے پوچھ لیں گے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملے چاری ہیں تازہ حملوں میں اسرائیل نے انسانی حقوق کی بامالی کرتے ہوئے امدادی کیمپ پر ایڈ سٹرائک کی اس سے درجنوں مظلوم فلسطینی شہید اور متعدد زخمی عالمی دنیا کی حیرت انگیز خاموشی مسلم ممالک کی زبانی گولہ باری اور مزمت سے اسرائیل کو ملنے والی حمد کے نتیجے میں کزشتہ دنوں شفا ہسپیٹل پر اسرائیل کا قبضہ معصوم بچوں، عورتوں اور نہتے مریضوں کو شہید کر دیا گیا عالمی امن کا ٹھیکے دار یوں اینو بھی خاموش نیوز دیکھ دیکھ کر تو افسوس اور ٹینشن ہی ہوتی ہے اتنے سارے مسلم ممالک چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اوف اللہ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں یا بیک ڈور سے جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اللہ مجاہ دین کی مدد فرمائے ایران یمن فرنٹ پر ہیں باقی بہت سی کنٹریز پروکسیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چلو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں عمر اور عثمان کہاں ہیں ٹرکٹ کھیلنے گئے ہوئے ہیں موسیقی 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 بابا یہ جو امام صاحب بتا رہے تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ دو ہزار سال پہلے وہ فلسطین میں رہتے تھے تو مسلمان اس وقت کہاں رہتے تھے مسلمان سعودی عرب ترکیہ اور پاکستان انڈیا یہاں رہتے تھے نا بیٹا آپ نے سنا ہی ہوگا فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے بے شمار انبیاء کرام فلسطین اور دنیا کے کئی ممالک میں آئے اور دین حق کی تبلیغ کرتے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے ہی مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے پھر جیسے جیسے نئے پیغمبر آتے رہے نئی شریعت نازل ہوتی رہی اور پرانی شریعتیں منسوخ ہوتی گئی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جانے لگا اور ان سے پچھلے مذاہب کے ماننے والے یہودی کہلانے لگے پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دنیا میں پیغمبروں کے آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی لیکن ہر وقت کے پیغمبر کے ماننے والے مسلم کہلاتے ہیں مسلم یا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار اب دنیا میں ماننے جانے والے مذاہب میں بڑے بڑے مذہب اسلام عیسائی یہودی اور ہندو ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے مذاہب کو ماننے والے یہودی جن کے تو شاید دادا پر دادا وہاں رہتے ہوں گے لیکن یہ لوگ آج مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے علاقوں پر مختلف بہانوں سے حملے کر کے قبضے کرتے ہیں اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمارے دادا پر دادا وہاں رہتے تھے تو یہ فلسطین ہمارا ہے ہم یہاں مسجد اقصہ گرا کر اپنی عبادتگاہ بنائیں گے جبکہ مسلمان تمام انبیاء کرام اور ان کی نازل ہونے والی شریعت کو مانتے اور ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے جو پچھلے تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے تو سب کو اسی کتاب کو اپنی شریعت ماننا چاہیے اچھا تو سب اپنے اپنے نبی کے دور میں مسلمان کہلاتے تھے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان صاحب بھائی بھائی ہے ہاں اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جسم کے اگر ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس چوٹ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے امام صاحب بتا رہے تھے کہ اسرائیلی آرمی نے پلسٹین کے ہاؤسپٹلز اور سکولز پر بھی حملہ کرتے بہت سارے بچوں اور عورتوں کو بھی شہید کرتے ہیں بابا اتنے ساری مسلم کنٹریز پر حملے ہوتے رہے ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہوتی ہے بیٹا جو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے شاید ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں بیٹا جب ہی ہم ظلم دیکھ کر صرف بولنے یا دل میں برا جاننے جتنے رہ گئے ہیں بیٹا آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں یہ ہو ماما ہم اپنی قربانی کے بکرے کا گھر بنا رہے ہیں اور اس پھر کھانے کی جگہ بھی ویری گوڈ میں آپ دونوں کے لئے چائے لائی ہوں امار مجھے اس طرح کی لکڑی کاٹ کر دو اچھا تو آپ لوگ اپنی ایدی کے پیسوں سے قربانی کا بکرہ لائیں گے ہم نے تو پہلے یہی سوچا تھا لیکن لیکن کیا اب ہم بابا کو قربانی کا جانور لانے کیلئے پیسے نہیں دیں گے اب ہم اپنی ایدی کے پیسے قربانی دینے والوں کے لئے دیں گے کیا مطلب قربانی دینے والے کون ماما ہم نے جمعہ کے بیان میں سنا تھا اللہ تعالیٰ تک نہ ہمارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہمارے جانور کا خون اللہ تعالیٰ تو ہمارا خلوط دیکھتے ہیں جی بالکل دس ذلحج کو جو ہم قربانی کرتے ہیں اسے یومن نہر کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہیں جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے ماما عید الفطر پر ہم نے نئے کپڑے پہنے کھیر کھائی عیدی بھی جمع کی لیکن وہاں فلسطین میں کسی بھی بچے نے نئے کپڑے نہیں بنائے نہ کھیر کھائی اور نہ ہی عیدی لی اسرائیلی آرمی نے ان پر حملے کر کے ان کے گھر بھی توڑ دیئے اسکول بھی توڑ دیئے جی بیٹا ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آمین ماما ہم یہاں بکرہ عید پر جانور قربان کریں گے وہاں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں بیٹ المقدس کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام واہ بھائی قربانی کے جانور کا گھر بنائے جا رہا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ پھر کیا ارادہ ہے اپنی عیدی کی قربانی دینی ہے دونوں نے بابا ہم یومِ نہر کے دن اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہاتے ہیں اور وہاں فلسطینی اپنا خون بہا کر اللہ تعالیٰ کو رازی کر رہے ہیں بابا میں نے اور عمر نے سوچا ہے کہ ہم اپنے عیدی کے پیسے فلسطین فنڈ میں دے دیں گے ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے ان کی زکم تو نہیں بھریں گے نہ ہی ان کی خوشیں واپس آ پائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارا خلوص دیکھتے ہیں نا ہی طرح ہیں ان کے زخموں کی تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ شاب باش میرے بیٹے قربانی کا مطلب سمجھ گئے ہیں